السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے حافت اللسان سے ادا ہونے والے دوسرے حرف لام کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اقصہ حافہ یعنی زبان کے ان پچھلے کناروں سے ہم بہت ادا کرتے ہیں اور اب ہم لام کے لیے استعمال کریں گے ادنا حافہ یعنی زبان کے کناروں کا یہ اگلا حصہ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے اس حرف کا مخرج زبان کے کناروں کے اگلے حصے سے زبان کی نوک تک اور اس کے مقابل اوپر کے آٹس دانتوں کے مسوڑوں سے ہے یعنی آپ نے اپنے اس ادنا حافہ کو ان آٹس دانتوں کے مسوڑوں پر اس طرح لگانا ہے کہ ہوا تو بالکل بھی جاری نہیں رہے گی مگر چونکہ اگلا حصہ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتا اور آواز نے کہیں نہ کہیں سے تو نکلنا ہے اس لیے آواز ان کناروں سے باہر آتی ہے اور ہمیں لام کی ایسی آواز سنائی دیتی ہے تو لام کی آواز قرآن کے ہر لفظ میں ایسی ہی سنائی دیتی ہے سوائے ایک لفظ کے جو بڑا ہی قابل احترام لفظ ہے اللہ اب اس لفظ میں موجود لام کو ہم دو کنڈیشنز میں ہیوی پڑھتے ہیں اور ایک کنڈیشن میں ہم اس کو لائٹ پڑھتے ہیں یعنی جب ہم اس کو ہیوی کریں گے تو ہمیں اپنی زبان کی جڑ کو بھی تھوڑا سا اوپر اٹھانا پڑے گا اور آواز کا رخ بھی اوپر تعلق کی طرف کرنا چاہیے جب لفظ اللہ سے پچھلے لفظ کے آخری حرف پر فتح یا دمہ ہوگا تو یہ ہیوی پڑھا جاتا ہے جیسے نصراللہی اب یہاں رو پر دمہ تھا اس لئے اللہ میں موجود لام ہم نے ہیوی پڑھا اسی طرح سے ان اللہ اب یہاں نون پر فتح ہے اس لئے لفظ اللہ میں موجود لام کو ہم نے ہیوی پڑھا جب لفظ اللہ سے پچھلے حرف پر کسرہ ہو تو یہ لائٹ پڑھا جاتا ہے یعنی اس کے لئے اب آپ زبان اندر سے بلکل نوربن پوزیشن میں رکھیں گے اور ہم زبان کی جڑ کو بھی تعلق کی طرف نہیں اٹھائیں گے اور ہمیں ایسی آواز چنائی دے گی بلی اللہ یعنی اب لام پر کسرہ تھی اس لئے ہم نے لفظ اللہ میں موجود لام کو لائٹ پڑھا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لام کی ادائیگی کرتے ہوئے عموماً کون سی گلتیاں ہوتی ہیں پہلی گلتی تو یہ ہوتی ہے کہ جب لام ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کی ادائیگی کرتے ہوئے ٹائم کم دیتے ہیں اور جلدی سے گزر جاتے ہیں جس کی وجہ سے قلقلہ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جیسے ایک اور غلطی تب ہوتی ہے جب لام سے اگلا یا پشلا حرف حروف مستعالیہ میں سے ہوتا ہے تو ہم اس لام کو بھی ہیوی کر دیتے ہیں جیسے خولاقا جبکہ یہ کیا ہے خولاقا ایک اور غلطی تب ہوتی ہے جب ہم لام مشدد پر بہت زیادہ سٹے کر کے پڑھتے ہیں جیسے وَيْلُ لُلِّ كُلِّ اس کو ہم پڑھتے ہیں وَيْلُ لِلِّ كُلِّ حالانکہ لام مشدد پر اتنا سٹے نہیں کیا جاتا امید ہے آج کا لہسن آپ سب کے لئے کافی فائدہ مند رہا ہوگا جزاکم اللہ خیرن کثیرہ